موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال کوئٹہ سانے کے بعد دو دن سے ہم دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ میں یعنی کہ کل اور پرسوں ایجنسیز کے جو کردار ہے اس پہ تنقید ہو رہی تھی صرف سوال نہیں اٹھائے جا رہے تھے اس پر ایجنسیز کے رول پر ان کے اوپر سخت تنقید کی جا رہی تھی جس میں پرسوں مولانا شراری صاحب نے بات کی کل محمود خان اچکزئی صاحب نے اس پہ بات کی مولانا فضل ایمان صاحب نے بات کی جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں لیکن آج حکومت نے اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف بات کی ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور مضمت کی ہے جو کل اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس اچکزئی صاحب کی تقریر تھی اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگوں نے ایجنسیز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اس پر آج چودری نساز صاحب بھی بولے اس پر آج نواز شریف صاحب نے ایجنسیز کے کردار کی تعریف کی ہے چودری نساز صاحب نے فرمایا کہ جو گفتگو کل یہاں پہ کی گئی وہ تذیق آمیز ہے اور اس سے فورسز کا مورال جو ہے وہ متاثر ہوگا مزید کیا کہا تھا پہلے سنتے ہیں نواز شریف صاحب نے آج فروضہ اس کیا کہا ہم پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور دہشتگردی کا کلہ کمہ کر کے دم لیں گے پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے دن رات دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں مصروف ہیں نواز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کے بارے میں کچھ نہیں کا ان کی مخالفت نہیں کی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے لیکن چودری نساز صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے کھل کر تنقید کی اچکزئی صاحب پہ اور جو مغلانا فضل رحمان صاحب نے کل بات کی تھی کل جو یہاں سے آواز گئی وہ اگر کسی غیر ملک کے پارلیمنٹ سے آتی تو وہ بھی قابل مضمت تھی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے تذہیق آمیز ہیں ان کے موریل کو بالکل خدا نہ خاصتہ کمزور کرنے کی ایک عمل تھا میں بطور وزیر داخلہ تو یہ کہہ سکتا ہوں ایسے بیان کو کی اونرشپ اونرشپ لینے تو دور کی بات ہے اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر یہ بیان دینا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اگر واقعی آپ کا رول ایجنسیوں اور اس سیکیورٹی ایجنسیز جو ظلم ستم کرتے ہیں ان کے خلاف ہے تو کاش اس ایوان میں ان کی آواز روہ کے خلاف بھی اٹھتی یا انٹی ایس کے خلاف بھی اٹھتی یہ گفتگو آج چودری نساس صاحب نے فلور اف دا ہاؤس کی تھی کل ہو بہو یہی بات ہم نے اپنے پروگرام میں بھی سامنے رکھی تھی یہی تجزیہ ہم نے پیش کیا تھا کہ اس وقت شاید یہ وقت نہیں تھا اس قسم کی تنقید کرنے کا شاید وقت یہ تھا شاید عوام یہ چاہتی ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ اس دہشتگردی کے خلاف ایک پیج پر ہو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سوال اٹھانے میں کوئی برا ہی نہیں ہے ایجنسیز کا جہاں پہ فیلئر ہے جہاں پہ انٹیلیجنس لیپ سے اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن یک طرفہ تنقید کرنا صرف پاکستان کی ایجنسیز کو برا بلا کہنا اور یہ بھول جانا کہ پاکستان میں انڈیس کا کیا رول ہے رو کا کیا رول ہے یہ زیادتی ہے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سی ایم بلوچستان نے یہ ایشو ریز کیا تھا کہ رو اس انسیڈنٹ میں ملوث ہے رو اس آنے میں ملوث ہے کسی فوجی ادارے نے یہ نہیں کہا تھا کہ رو سانے کوئیٹا میں ملوث ہے کیا کہا تھا ہم نے اپنے کل پروگرام میں آپ کو سناتے ہیں آج کی تقریر میں رو کو کلین چٹ دے دیا لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کل رو پر الزام سب سے پہلے بلوچستان کے چیف منسٹر ساناللہ زہری صاحب نے لگایا تھا اور بلوچستان کے ہوم منسٹر سفراز بکتی صاحب نے کہا تھا کہ رو کی اس میں انوالمنٹ ہے یہ دونوں پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں اور اچکزائی صاحب کی جماعت ان کے اتحادی ہے کل کسی ایجنسی نے آکر یا کسی فوج کے ادارے نے آکر یہ نہیں کہا کہ اس میں رو ملوث ہے اچکزائی صاحب سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ وہ پاکستانی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی پاکستانیت بالکل ویسی ہے جیسے کسی اور پاکستانی شہری کی ہوگی وہ پاکستانی ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں میمبر ہیں پاکستان کے لوگوں کا ووٹ لے کر وہ اسیمبلی میں پہنچتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ کبھی وہ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جب رو کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو مکمل خاموشی ہوتی ہے ان کی طرف سے پاکستان کی عوام اور ہم یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ اتنے متنازہ بیان وہ کیوں دیتے ہیں اور اگر آج ایجنسیز پر انہوں نے تنقید کیے تو بلکہ ٹھیک ہے کل ہم نے بھی سوالات اٹھائیتے کہ جہاں پہ سیکیورٹی لیپس ہے جہاں پہ انٹیلیجنس لیپس ہے لیکن یک طرفہ ایجنسیز کو فلور اپ دہ ہاؤس نشانہ بنانا اس وقت جب ملک سوگ میں ہے اس وقت جب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اکھٹا ہو جائیں یورائٹیڈ ہو جائیں اور اس دہشتگردی کے جنگ کے خلاف کام کریں تب یہ بیان آنا سمجھ سے باہر ہے یہ کل گفتگو ہم نے اپنے پروگرام میں کی تھی ایک اہم سوال یہ ہے کہ کل پاکستان مسلم لیگ کے اتحادیوں نے بات کی آج اس کی مخالفت چودری نساہ صاحب نے کی سارے معاملے میں پرائم ریسل نواز شریف کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے اتحادی اپنے دوستوں کی کل کی تقریر سے متفق ہیں یا آج جو چودری نساہ صاحب نے بات کی وہ اس سے متفق ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کی پولیسی جو ہے وہ اس وقت حکومت میں اپنائی ہوئے کہ ایک دن تنقید ہوتی ہے اور دوسرے دن پھر اس پر مرم رکھا جاتا ہے لیکن ہم کچھ اطلاعات تو آپ کو دیں گے کیونکہ آج جو آلہ سطح کا اجلاس ہوا تھا جس کو چیئر کر رہے تھے وزیر آزم پاکستان نواز شریف اس کی اندرونی کہانی کیا ہے یہ ہم آپ تک لے کر آئیں گے آج آلہ سطح کے اجلاس میں ایسا کیا ہوا کہ نون لیگ نے آج اپنے ہی اتحادیوں پہ تنقید کی اپنے ہی اتحادیوں پہ برس پڑے اور یہ جاننے کے لیے ہم اپنے نمائندے سے رابطہ کریں گے اسمان خان ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جن کے پاس تفصیلات ہیں کہ آج آلہ سطح کے اجلاس میں ایسا کیا ہوا تھا اسمان کیا تفصیلات ہیں گوڈ کوب بیٹ کوب کی پالیسی ہے یا کیا ایسا ہوا ہے آج اجلاس میں جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چودری نصار نے سخت تنقید کی ہے اپنے ہی اتحادیوں پر جی بالکل شہزاد آج کا اجلاس بنیادی طور پر تو جو سانیہ کوئٹہ ہوا ہے اس کے بعد کی جو صورتحال امن و امان کی جو نیشنل ایکشن پلین پوری قوم کے اتفاق رائے سے بنایا گیا تھا اس پر کتنا عمل درامت اور صوبوں نے جو سیول حکومت اور سیول اداروں نے جو کام کرنا ہے وہ قصد تک ہوا لیکن جو ذرائع ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کام تو ادورہ رہ گیا آج کے جلاس کے ایجنڈے میں بنیادی جو نکتہ آج بن گیا تھا جو محمود خان اچکزہی کا بیان تھا اس حوالے سے جو سیاسی دوست ہیں وزیراعظم صاحب کے ان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ان کی جو شولہ بیانی کل کی تھی اس کا شدید تحفظات کا اظہار اسکری قیادت کی جانب سے بھی جو ہے وہ وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا جس پر یقینی طور پر حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی کہ اس کو کس طریقے سے اس سارے معاملے سے نکلا جائے تو ذرائع کا یہ کہہ رہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے خود یہ ذمہ داری وزیر داخلہ چودرین نسان علی خان کے لگائی کہ وہ ہاؤس میں جا کر ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے رکھیں گے نورملی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اجلاس جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد علامیہ جاری کیا جاتا ہے اس میں سارے ڈیٹیلز دی جاتی ہیں لیکن آج خصوصی طور پر صرف اس ایک شولہ بیانی نے جو ہے وہ سارے کا سارا سسٹم ان کا بدل کے رکھ دیا اور آج عثمان وزیراعظم صاحب نے اس چیز پر جو ہے اتفاق کیا ہے کہ کل جو بیانات دیئے گئے اسمبلی میں جو حکومتی اور ریاستی ادارے ہیں وہ جس شدت کے ساتھ دہشت گردی میں کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طریقے سے قربانیاں دی جاری ہیں تو اس میں اس قسم کے بیانات بہت تکلیف دے ہیں اسی بنا پر وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات قرار دیا گیا اور یہ یقین دہاری گیا ہے بہت شکریہ عثمان خان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور آج تحفظات کا اظہار کیا تھا اسکری قیادت نے جس کے بعد وزیراعظم صاحب نے بھی کہا کہ کل جو بیانات دیا گئے وہ غیر ذمہ دارانہ تھے اور اسی لئے چودری نے ساہ صاحب کو کہا تھا کہ آج فلورزہ ہاؤس اس پر بات کرے اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریار خان آفریدی صاحب موجود ہے ممبر نیشنل اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لئے علی رضا عبدی صاحب مکم کے ممبر نیشنل اسمٹی وہ بھی ہمیں اسلامباد سٹوڈیو سے جوئن کر رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پی ایم ایل این کے منسٹر اور اس کے علاوہ ڈیفنس آنلسٹ جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اور اسی لئے آج چودری نصار صاحب نے آ کر اپنے ہی اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کے کل کے تقاریر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد صاحب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جس آلہ سطح اجلاس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں میں موجود نہیں تھا اس لئے میں اس بات کو تو ویریفائی نہیں کر سکتا کہ جو بات آپ نے کی ہے یا جو باتیں آپ نے کی ہیں آلہ سطح اجلاس میں کیا باتیں ہوئیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن اجلاسوں میں میں شریک رہا وزرعظم صاحب جب اس طرح کی کسی بھی میٹنگ کو چیئر کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ چینلز کی اوپر جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کے بیانات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ بڑا ایک محدود میٹنگ ہوتی ہے جس میں چار سے پانچ لوگ ہوں گے اور اس میں سے کوئی فرد بھی اس طرح کی انفرمیشن چینلز کو فیڈ نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود چینلز اپنے اپنے تفسرے کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ میرا ایک اوبزرویشن تھی جو میں جن اجلاسوں میں شریک رہا ہے میں نے دیکھی لیکن اس اجلاس کے حوالے سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے شہریار آفدی صاحب آپ کے خیال میں آج چودری نساز صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ دیکھیں جی انتہائی بدقسمتی ہے کہ پشاور اے پی ایس فیاسکو کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں تمام پولٹیکل پارٹیز نے یونینمس لی اگری کیا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی شخص باشندے کی جان اور مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا اور اس کے لیے آل آؤٹ جائے جائے گا اور پھر جو ٹوینٹی پوائنٹس تھے کہ جوائنڈ انٹیلیجنس ڈیریکٹ ریٹ جو ہوگا فاٹا کو مینڈ سٹیم میں لائے جائے گا پھر مدرسہ ریفارمز ہوں گے پھر مختلف ایریاز میں کام بینگ یا کوئی آپریشن جہاں پہ ضرور تو وہ کی جائے گی اور سب سے بڑی بات کہ وی ورک ایس ای ٹیم لیکن جب کویٹا کا فیاسکو ہوا اور اتنی امیچور سٹیٹمنٹس میں اسے کہتا ہوں لیکن ان کی دو چیزیں پہلی چیز جو انہوں نے خیبر پختل خواہ کے حوالے سے جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی افغانستان کے پوائنٹ آف یو سے وہ دو دن ڈیبیٹ ہوتی رہی کویٹا کے حوالے سے بوم بلاسٹ میں نے بارہا ریکوئیس کی سپیکر صاحب سے کہ میں نے بات کرنی ہے میں نے on the floor out the house پوچھنا تھا چکزئی صاحب سے اور ابھی بھی آپ کے توسط سے کہ میری آواز جاری ہوگی ان کے پاس کہ آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں لیکن آپ اس کو کلیر کریں اور دوسری چیز کہ جب اتنی سنسٹیف حالات ہوں پورے آپ کے ملک کے تمام لائن فورسنگ ایجنسیز کے جوان جانوں کی قربانیاں دے رہے ہوں ہاں اگر کوئی لوپ ہول ہے کوئی گرے ایریاز ہیں چاہے وہ کسی بھی کاپسٹی میں چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ہیں لائن فورسنگ ایجنسیز کے حوالے سے ہیں پولیس کے حوالے سے ہیں پولیٹیشنز کے حوالے سے ہیں کسی بھی حوالے سے ہیں اس کے لیے آپ کومن سنس یوز کر کے تمام سٹیک ائولڈرز کو آپ اہلیں ہیں پرائیم منسٹر صاحب کے آپ انٹیئر منیسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھتے خود انیشیٹیو لیتے اور اپنے ریزرویشنز ان کے سامنے رکھتے آپ کے خواہد میں آج اگر چودری نسار صاحب نے یہ بات کیا شہریار صاحب تو انہوں نے یہ کلیر کر کے اس کی مضمت کر کے جو کل فلور او دہاوس تقاریر ہوئی ہے ٹھیک کیا مختصر دیکھیں چودری نسار صاحب کو کھل کے آنا چاہیے تھا یہ گمہ پر آکے کہ یہاں پسی جو آوازیں گئیں جب آپ ایک نیشنل ایکشن پلان اور پاکستان کی کریڈیبیلیٹی سولیڈیریٹی انٹیگریٹی ایس اٹ سٹیک آپ لوگوں کو کچھ پا کیوں رہے ہیں آپ کھل کے بتائیں ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کھل کے آج بات کرنے چاہیی تھی ٹھیک ہے علی رضا صاحب آپ کی جماعت کا موقف اس پہ مختلف ہے جو اس وقت شہریار صاحب فرما رہے ہیں اور جو آج چودری نسار صاحب نے فرمایا ہے کیونکہ کل آپ نے پریس لیز بھی جاری کیا جس میں آپ لوگوں نے کہا کہ بڑی جرتمندانہ تقاریر کی گئی ہیں اسمبلی میں اور آپ نے خراج تحسین پیش کیا مولانا فضل رحمان صاحب کو مولانا شرانی صاحب کو اور اس کے علاوہ اچھک زئی صاحب کو تو آپ کے خیال میں بڑا اچھا کام کیا ہے کل فلور آف دا ہاؤس جو لائنگویج اسنوال کی جو یک طرفہ تقریر ہوئی ہے بہت شکریہ شہزہ دیکھیں اس میں پوری سپیچ پہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن جو باتیں اچھک زئی صاحب نے کی اگر ان کو آپ بالکل آنسٹلی دیکھا جائے اور پاسٹ میں جایا جائے ہمارے سٹریٹیجک ڈیپت کی اور سٹریٹیجک ایسٹس کی ایک پولیسی رہی ہے اور وہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کے لیے رہی ہے کسی اور کے لیے نہیں رہی کیونکہ اس سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ ظاہر ہے پرائم ہے پاکستان فرس اس کے لیے ہم کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں تو ہم نے پھر اسی طرح کے گروپس کو نرچر بھی کیا فلارش بھی کیا اور ان کو گلوریفائی بھی کیا لیکن ایڈ سم پوائنٹ ہم نے ان سے اپنے آپ کو الگ بھی کر لیا اور الگ کرنے کے بعد ہم ان سے اپنا تعلق اس طرح نہیں ہٹا سکے کہ ان لوگوں کو ہم نے کہیں اور اوکیوپائی کرا یا پھر ان کو جوبز دی یا ان کی ایکنومک کنڈیشنز امپروف کی اس سے یہ ہوا کہ وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اسلاح لیا اور پھر اپنی ایک سوچ کے مطابق اپنی ایک آئیڈیالوجی بنائی اور اس کے تحت ملک کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یہ ہم ابھی بھی کچھ تھوٹی موٹے پوائنٹ پر نظر آتا ہے کہ اس طرح کی ارگنائزیشنز ہیں جو کہ پروسکرائبڈ بھی ہیں اور بینڈ بھی ہیں ان کو پھر بھی اجازت ملتی ہے ریلیز کی اور ساری ایکٹیویٹیز کرنے کی ڈونیشنز کی کلیکشنز کی ہسپٹلز کی دنیا جاتی ہے شہزاد میں ضرور یہ کہوں گا شہزاد شہزاد پلیز لیٹ می کمپلیٹ میں دیکھئے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری فورسز نے بہت کام کیا ہے آپریشن راہ رات راہ نجات پھر اس کے بعد یہ آپریشن ضرب عزب اور متحدہ قومی مومنٹ تو واحد جماعتی جس نے ضرب عزب کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی تھی کراچی میں جیسے ہی اناؤنس ہوا تا ہی ہے لیکن اس وقت اور کوئی پارٹی اس وقت ساتھ نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے گوڈ کاپ بیٹ کاپ والی آپ نے انالیجی دی ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اگر واقعی میں یہ سٹیٹمنٹ چوبا ہوتا پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو پی ایم ایلین کو یا اور کسی کو تو آج پورے پاکستان میں ریزولوشنز آ رہی ہوتی ہیں ان کے خلاف ڈیفرنٹ اسیمبلیز میں ریزولوشنز جاری ہوتی ہیں راو انوار صاحب کے علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ جو زیادہ محبے وطن بنتے ہیں وہ ان کے خلاف ایف آئیارے کٹھارے ہوتے آج تعلیہ بجانے پہ یا پھر ان کے جو کارکنان تھے ان کے اوپر ایف آئیارز کٹی اور آج آپریشن شروع ہو چکا ہوتا ہوتا ان کے خلاف میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا لیکن تمام باتوں کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا چکزئی صاحب کی لیکن آپ کے جو پریس لیز میں ندیم نصرد صاحب کی جو زبانی ہے انہوں نے کہا زبردست راج تحسین ہم پیش کرتے ہیں بڑی ہی جرت کا کام انہوں نے کیا ہے تو میرے خال سے پھر آج جو چودہیں اصار حساب نے کیا وہ تو بزنی کا کام ہوا ہے پھرے نہیں نہیں شہزاد نہیں نہیں یہ بات نہیں اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے دیکھئے آج تک آپ فسکیشن پہ کہ حملہ کوئی کرتا ہے الزام اب کسی اور پہ لگاتے ہو پکڑا کوئی جاتا ہے اور سزا کسی اور کو ملتی ہے جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ہم اپنے مفاد کے لیے یا پھر اپنی پارٹی پولیسی کے یا اپنی سوچ کے مطابق اس آئیڈیالوجی کے لیے ہم جب تک ایکچول ٹروتھ لوگوں کو نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہمارے بچارے فوجی بھی مارے جائیں گے شہید ہوئیں گے ہمارے پیراملٹری بھی شہید ہوئیں گے ہمارے جتنے بھی اہلکار اور لائنفورسمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہوئیں گے اس پر مزید بات بھی کریں گے ڈاکٹر تارک صاحب میں یہ پوچھا چاہ رہا تھا کل جو آپ کے اتحادی نواز شریف صاحب کے دوستوں نے بات کی وہ آپ کی پولیسی ہے اس سے نواز شریف صاحب اتفاق کرتے ہیں یا جو چودین نسال صاحب نے آج اس کو اس کی مزید اتفاق کرتے ہیں لیکن پرائیم نسٹر صاحب کی جو سوچ ہے وہ بلکل کلیر ہے اور آج بھی جب انہوں نے بات کی تو یقیناً انہوں نے پاکستان میں جو لا انفورسگ ایجنسیز ہیں آف آج پاکستان ہیں جتنے ہماری سیول لا انفورسز ہیں جو ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں ملک کے لیے امن قائم کرنے کے لیے وہ اپنی جان کے نظرانے پیش کر رہی ہیں ہمیشہ پرائیم نسٹر صاحب نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور اس میں کوئی دو رائے بلکل بھی نہیں ہیں جہاں تک آپ نے یہ بات کی اتحادیوں کی اور اچکزئی صاحب کے بیان کی تو دیکھیں جو آپ کے political allies ہوتے ہیں وہ بہت سینئر پولیٹیشن ہے وہ آپ کے کوئی ذر خرید نہیں ہوتے کہ ان کے موں میں جو ہے وہ آپ کی زبان ہوتی ہے اور وہ آپ کی زبان کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے وہ ظاہرہ آزاد ہیں وہ اپنی مرضی کی بیان دے سکتے ہیں مرضی کی تقریر کر سکتے ہیں وہ ہم سے ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں ہمارے جو allies ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہیں تاریخ صاحب کہ جب یہ بات کرتے ہیں ایسے موقعوں پہ تو شاید ان کو وزیراعظم صاحب کا آشیرواد یا ان کی تھپکی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کیا نہیں رائے لوگوں کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے لیکن میں نے آپ کو بڑی کٹیگورک سٹیٹمنٹ دیئے کہ وہ کوئی ظاہرہ ان کے موں میں ہماری زبان نہیں ہوتی ہے allies کی اپنی زبان ہوتی ہے ان کے موں میں وہ political لوگ ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں اور جہاں تک ایسا آپ کا تعلق ہے میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ان کے محبب وطن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو خاص واقعہ ہوا ہے اس میں وہ بہت ساری چیزوں کو مکس کر گئے ہیں واقعہ ان کے اپنے جو جو بلوچستان کا جو دل ہے کوئیٹا اور ہم سب کا دل ہے اور ہم سب کا وہ شہر ہے ہم سب اس سے پیار کرتے ہیں اس کے دل پہ ہوا بہت ساری قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا اس میں ان کے اپنے جذبات ہم سے زیادہ ہیں یقیناً ان کے بھائی وہاں پہ جو ہیں وہ گورنر بھی ہیں اور ان کا اپنا وہ وہ سوبہ ہے اور علاقائی جماعت ہے ان کی اور اس میں آج کیا کر رہا ہے ان کا بیان آپ دیکھیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سیاستدان اور جو جرنیل وہ آئین اور قانون کے اندر ہوں گے میں انہیں سلوٹ کروں گا بقاعدہ انہوں نے اشارہ کیا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو آئین سے یا اس سے باہر ہوں گے میں ان کے خلاف ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کیوں کوئی ریزرویشن ہے میں ان کی وضاعت کرنے لگا ہوں یہ آخری بات بہت امپورٹن میں کر رہا ہوں اگر کسی کی یا ان کی ریزرویشن ہے کسی ادارے سے کسی خاص واقعے کے حوالے سے یا کسی خاص انصر کے حوالے سے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے آپ ایک سمپل سٹیٹ اگر سٹیٹمنٹ دیں گے اور خاص طور پر ان حالات میں تو یقیناً وہ دلشکنی کا اور دلازاری کا باعث بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاعت آجات طرف سے ہوئی ہے میں امجد شویب صاحب کبھی اس پر پوائنٹ آف یو لینا چاہتا ہوں امجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت اور بڑی مدبرانہ اور بڑی ایک بیلنس بات کی میں نے خیال انہوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں میں اس پر بات کرتا ہوں امجد صاحب سے پہلے اس پر پوائنٹ آف یو لے لوں امجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آج احساس ہوئے چود دن احساس صاحب کو وزیراعظم صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں دو تین چیزیں آپ کی کوشت ازار کرنا چاہتا ہوں مجھے دو ایک منٹ دے دیں علی رضا عبدی میرے بڑے پیارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کنفیون کا شکار ہے ایک چیز قدر مشترک جو آپ کو ندیم نصر صاحب اور ان میں نظر آتی ہے اچھکزی صاحب سے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے محبے بتن ہیں لیکن زبان دشمن کی بولتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ ان سے پوچھا ضرور جانا چاہیے دوسری بات میں آپ کو سٹریجک ڈیپت کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں سٹریجک ڈیپت کا نہ ان لوگوں کو مطلب پتہ ہے جو روز اس کے اوپر بحث کرتے ہیں نہ یہ اس کے بارے میں ذرا سا بھی جانتے ہوں کہ یہ انہوں نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے اس چیز کا نام لے لے کے کیونکہ یہ ہندوستان نے اس کا شاخصانہ چھیڑا تھا سٹریجک ڈیپت ہے یہ کہ آپ کے پیچھے گر کوئی دوس ملک ہے تو آپ کو سٹریجک ایسٹس اپنے رکھنے کے لیے اجازت دے دیتا ہے دو جنگوں میں ایران نے ہمیں سٹریجک ڈیپت ویا کی کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بڑی لینئر لینئر ایسا ملک ہے جس میں کوئی چوڑائی نہیں ہے ڈیپت نہیں ہے اور مجبوراً آپ کے جو ایسٹس ہیں آپ کے جہاز ہیں پی آئی اے کے جہاز ہوتے تھے یہ سارے دشمن کے ہتھیاروں کی زد میں آتے ہیں آپ کا علاقہ پیچھے ہے نہیں اور آپ کو مجبوراً یہ رکھنے پڑتے تھے یہ ایران نے ہمیں مدد کی ہم نے رکھی اٹھتی سال سے پاکستان نے سٹریجک ڈیپت مہیا کی ہوئی ہے اس افغانستان کو جس کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو رہے ہیں یہ اٹھتی سال سے ہم سٹریجک ان کے اپنے سٹریجک ایسٹ تمام وہ وقت یہاں رہے ہیں جب وہ سوویٹ یونین کے خلاف لڑتے رہے ہیں سر وہ اسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس سے اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ جہادی تنظیمیں ہم نہیں بنایتی اور پھر مشرف صاحب آئے تو ان کو ہمیں نے کل ادھم کرار دیا گیا شہزاد میاں یہ اس کی نشاندہی نہیں کر یہ اس کی نشاندہی نہیں کر رہے یہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ سٹریجک ڈیپت کہتے ہیں کسی ہیں اس لئے یہ جنرل اسٹرم بیگ نے ایک دفعہ یہ ٹرم یوز کی تھی یہ اس کے ریفرنس سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی کی سٹریجی جو ہے وہ سٹریجک ڈیپت کی ہے خدا کے بندوں پہلے سمجھتو لو کہ ہے کیا ہم نے ایران کے اوپر قبضہ کر لیا جا کے وہ سٹریجک ڈیپت ہمیں دیتے رہے ہیں اس پہ میرے خواہ سے ایک پورا پروگرام کرنا پڑے گا پھر آپ سے سمجھ لیں گے ہم کے سٹریجک ڈیپت کیا ہوتی لیکن میرے خواہ سے ان کا اشارہ ایک مہینے پہلے سٹریجک ڈیپت کے بارے میں سینر میں اور نیشنل اسیمبلی میں بحث ہوئی تھی اور پی ایم ایل این نے گورنمنٹ نے اپنے آپ کو واضح کیا تھا کہ اب ہم سٹریجک ڈیپت کی پولیسی سے اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتا ہے اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں گے اور جو یہ نیشنل ایکشن پلان والی بھی دسکشن ہوئی اس پہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ رہی ہے Welcome back ناظرین شریعہ صاحب آج صبح میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے نیشنل ایکشن پلان پہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے جس پہ چودین اساہ صاحب نے کہا کہ ابھی فیصلے کچھ ہوئے ہیں کچھ ہونا باقی ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے اور نیشنل ایکشن پلان بھی بنا لیا حکومت کیریشن بھی اس پہ ہو رہا ہے مزید کیا کر سکتے ہیں اب پاکستان کو اور پاکستان کے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے دیکھیں جی میں آپ کو بڑی امانداری سے کہوں گا کہ چودین سار صاحب ہے سفیل مزربلی اور ان کے لیے یہ چاہیے تھا کہ یا تو ریزائن کر چکے ہوتے یا ریزائن کر لیں اتنی نون پروفیشل اپروچ ہے کہ اگر کویٹا کا فیاسکو نہ ہوتا تو کیا یہ لوگ اب جو سکسٹی ڈیز کی جو ایکسٹینشن تھی جو آج انہوں نے فارمیلیٹی پوری کی ہے یعنی دماکہ ہوگا تو تب ان کو ریالائز ہوگا یعنی وہ جو پرائم منسٹر نے اے پی ایس کے فیاسکو کے بعد جو کمیٹمنٹ کی تھی قوم سے وہ کمیٹمنٹس کہا گئی وہ فاتہ وہ آئی ڈی پیز وہ مین سٹریم میں لانا وہ کومبنگ کرنا وہ مدرسہ ریفارمز وہ تمام انیشیٹیوز اور جہاں پہ بھی پرابلم ہوگی ان کو فوراں سے پہلے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج پرائم منسٹر صاحب اور چودری نسار صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ملہ منصور جب ایران سے انٹر ہوتا ہے پاکستان تو کیا پاکستان نے پرو ایکٹیف ڈیپلومیٹک انیشیٹیوز کے ذریعے دنیا کو عالمی سطح پر پاکستان کا کیس پیڈ کیا یا لابین کی کیا افغانستان سے یہ جو ڈیورن لائن ہے اور ریفیوڈیز جس تعداد میں پاکستان کے اندر ہیں جن کو ہم نے لائسنس دیا ہوا ہے اس پہ عالمی سطح کو کانفیڈنس میں لیا کیونکہ ہم تو ڈو مور سننے کے آدھی ہیں پھر انڈیان انوالمنٹ کے حوالے سے یعنی وٹ آئیم سینگ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان تمام سٹیکھولڈر کی یونٹی سے اور پرو ایکٹیو اپروچ سے اور پولیٹیکل ویل سے حل ہوگا لیکن یہاں پہ ہو کیا آ رہا ہے کہ سیول ملیٹری ریلیشنز نہ کارڈیل ہیں اور نہ وہ ٹیم ورک نظر آ رہا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یعنی میں سندھ کے حوالے سے کہوں گا کراچی آپریشن کے حوالے سے رینجرز کے حوالے سے ہونا کیا چاہیے تھا کہ چودنیر ساہر صاحب اور پرائی ملیٹری صاحب کو مراد علی شاہ صاحب کو اسلام آباد بلا کے بجائے اس کے کہ وہ اس کو اغباروں کی اور میڈیا کی زینت بناتے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دورتے اور پھر آپ مجھے ایک منٹ اور چیز بلوچستان میں آپ کا اربن ایریا پولیس کے انڈر ہے باقی خاصدار ہے آپ مجھے یہ بتائیں اسی طرح پنجاب میں یہ پوچھیں کہ قصور کے واقعے کے بعد اب لاہور میں جو بچے اغواہ ہو رہے ہیں اور بچوں کے جسم کے مختلف آزا کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ پنجاب پولیس کیوں خاموش ہے ساؤٹ آف پنجاب میں وہ جتماعہ بہت سارے نکتے ہو گئے ہیں وہ نو بوزن ایریاز ہیں ان کی حوالے سے پنجاب پہ تو میرے خیال سے چودین احساس صاحب نہیں ذمہ دار ہیں وہ تو وہاں پہ اپنی حکومت ہے لیکن ڈاکٹر تارک صاحب شریعت صاحب کا کہنا ہے کہ مزربلی فیل ہو چکے ہیں چودین احساس صاحب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی عمل درامات کہاں تک پہنچئے دیکھیں شہزاد آج جو نسار علی خان نے اسمبلی میں اپنی آج تقریر کی ہے اس میں انہوں نے نیشنل ایکشنل پلان کے حوالے سے یہ بات بڑے واضح طور پر کی ہے کہ اس سے پہلے ایوان کو میں مکمل طور پر اعتماد میں لے چکا ہوں کہ اس میں کیا پیشرفت ہوئی ہیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ قطعی طور پر ایسی چیز نہیں ہے یہ ایک کوئی آپریشن ہے جسے آپ نے حاصل کر لیا اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ختم ہو گیا یہ روزمرہ کے معمولات ہیں اور اس میں جتنے بھی ہمارے نکات ہیں وہ آپریشنز ہیں مدرسوں کے خلاف آپریشنز ہیں اس میں ہمارے دیگر جو اقدامات ہیں ہم کہاں کا انٹیلیجنس شیئرنز کہاں کہاں کر رہے ہیں اس میں کتنی ہماری جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز قصد تک کم یامیہ حاصل کر رہی ہیں وہ لوڈ سپیکر غلط استعمال سے لے کے یعنی انتہائی جو اساس معلومات ہیں ان کی فرامی اور ان کی شیئرنگ تک یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کی بنیادوں کی اوپر جو ہے وہ جاری ہیں تنقید کرنا بہت آسان ہے لیکن جو عداد و شمار راج وزیر داخلہ نے پیش کیے ان کی روشنی میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پاکستان میں امن کے حوالے سے خاطرخہ کامیابیاں ہوئی ہیں یہ بڑا اہم ہے تاریخ صاحب مجھے یہ آیٹ کرنے دیجئے کہ آج چودری نساس صاحب نے یہ بتایا کہ دوہزہ نو دس میں ایک دن میں پانچ سے چھے دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے اس سال میں اس کا مطلب دوہزار واقعات ہوتے تھے اس سے آج ہم بہت بہتری پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین دفعہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں اکیلا یا حکومت اکیلا اس کا کریڈٹ نہیں لے رہی بلکہ ہماری جتنی تمام پاکستان کی سیاسی قیادت ہے پولٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اس اہم ایشو کی اوپر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے اور سب نے مل جل کے قومی مفاد کے اندر فیصلے کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سوچ اور یہی نیت اور یہی فکر اور یہی پالیسی آگے بھی ہمیں چاہیے پاکستان میں چاہیے سوبوں کے جو مسائل ہیں مرکز کے ہی جو ایشوز ہیں سارے آپ اس میں بیٹھ کے اگر یک سوئی کے ساتھ اور یک جیتی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو مزید اچھے نتائج ہمیں ملیں گے علی رضا عبدی صاحب کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے وہ بتانے سے پہلے اگر آپ امجد شعب صاحب کی بات کا جواب دے دیں وہ کہہ رہے کہ آپ ایم کیو ایم ہو یا اچھاکزائی صاحبوں محب وطن ہیں آپ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آپ بھی اتنا ہی پاکستانی جتنا کوئی اور ہے لیکن آپ لوگ زبان جو ہے وہ دشمن کی استعمال کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی علی صاحب چلیں یہ تو بہت بڑی بات کہ انہوں نے اتنا ایکسپٹ کیا کہ ہم محب وطن ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ نکلا ان کے موہ سے لیکن زبان نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ زبان دشمن کی کرتے ہیں دیکھئے اگر ہم اپنے اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے اور ہم پارلیمنٹ میں آکے اپنا دل یا اپنا فریڈیم آف ایکسپریشن کے ساتھ یا پھر ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے کسی بھی پاکستانی کا جو کہ آکے وہاں پہ اگر کوئی لیک یا پھر لوپ ہول یا فیلیر کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا تو پھر یہ ڈیموکریسی نہیں ہے پھر آپ اس کو یا تو ختم کر دیجئے یا پھر اس کو جو دوسری اگزیکیٹیو ڈکٹیٹرشپ کہلیں دیکھے پارلیمنٹ کا فورم ہوتا اسی لیے ہی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی بات اگر کوئی پوہبے وطن پاکستانی کو بری لگ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسے شیخ رشید صاحب نے کل سرٹیفیکیٹ باتنا شروع کر دیئے یا پھر اور بھی کوئی لیڈر آ کے سرٹیفیکیٹ باتنا شروع کر دے اس طرح نہیں ہوتا یہ آپ نے اگر ہم نے بھی بات کی یا چکزئی صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یا اور کسی نے بھی یا پھر بہت ساری پارٹیز میں تو کہہ رہا ہوں شہزاد یہ ان میں سے سب یہی بات کر رہے ہیں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے لیکن ان میں سے اگر واقعی میں ان کو تکلیف ہوئی ہوتی تو ابھی آج آپ پاکستان بھر میں پہر صوبے کی ریزولوشن وہی ہوئی ہوتی اچکزئی صاحب کے خلاف اوہ ٹھیک ہے علی صاحب میں نے بھی یہ کہا کہ سوال تو آپ ضرور رس کریں گے اگر کئی کوتائی ہوئی ہے رو پہ کوئی نہیں بات کی ڈی ایس پہ بات نہیں کرتے میں ان کو دفینڈ بلکل بھی نہیں کروں گا انہوں نے جو بات شہزاد مجھے پوچھا ہے جی جی آپ کہتے ہیں ان کو دفینڈ نہیں کریں گے مجھے ایک بریک لینا تھا اس کے بعد میں آمجھا شویب صاحب آتا ہوں تاکہ آپ تفصیل سے اس کا جواب دے دیں ویلکم بیک ناظرین امجھے شویب صاحب آپ کی طرف آوں گا دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ بات جو علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ بات ہو سکتی ہے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو میرے خواہد سے یہ تو بات درست ہے اگر وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوگی وہاں پہ لوپولز پہ ڈسکشن نہیں ہوگا تو اور کہاں ہوگا دوسری بات رہی کہ کس طریقے سے اب مزید ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ناشنل ایکشن پلان بھی بن چکا ہے ہر انسیڈنٹ کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں سر جوڑ کے اب اور کیا کیا جا سکتا ہے سورتحال کو بہتر بنانے کے لئے دونوں چیزوں کا جواب دے دن جیب اچھا ابھی ذرا مجھے دو منٹ دے دیں میں دونوں چیزوں کا جواب دوں گا آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ پارلمنٹ میں بالکل آپ اچھی بات وہاں پہ بات کر سکتے ہیں آزادی سے پارلمنٹ میں گاری گلوش کیوں نہیں یہ کرتے بات یہ ہے کہ کوئی ڈھنکی بات کرنی چاہیے نا آپ لوگوں کو لوگوں نے ووڈ دے کے نمائندہ بنا کے اس لیے بھیجا کہ اپنے آداروں کو نوشتے رہیں یہ تو بڑی عجیب سی ہے آپ نے کہانی مجھے سنا دی اب میں آپ کو اسی کی تقریر کا تجزیہ بتا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بلوچستان میں اتنا نوازہ ہے ان کے پورے خاندان کا پیٹ اتنا بھر دیا ہے کہ اب وہ مجبوراً میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے ایسے کلمات بولتے ہیں لیکن انہوں نے کہا جی کہ ان ایجنسیز کی پی رول پہ ہیں دہشتگرد کسی کو خیال آیا کہ اس سے پوچھے کہ بھائی میرے ترے پاس کیا ثبوت ہے تم بتاؤ کون سے کس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اگر وہ کوئی ایسے ثبوت لے کے آئیں تو ایجنسی کیوں لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس الزام کے اوپر لاؤ منسٹری کو بتانا چاہیے کہ کس قانون کے تحت اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے آپ کو کھلی چھٹی ہے یہ سمجھنا چاہیے سب کو کہ اسمبلی میں بیٹھ گئے تو اب خدا نہیں ہے آپ اور نہ ہی آپ کو یتنی آزادی ہے کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں آپ کی وفاداریاں پھر بھی ملک کے ساتھ جانچی جائیں گی آپ کے اخلاق اور اخلاص کو جانچا جائے گا جس نے ووٹ دیئے وہ حق رکھتے ہیں اس چیز کا اب آپ آگے چلیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ راوپ الزام لگانے سے ایسی بات نہیں ہوتی بہت بھائی میرے تجھے کیا پتا یہ فورسز آج اس کی تقریر سے جو لوگوں میں غم و غصہ ہے جو بددلی پیدا ہوئی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم ان لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں یہ جب یہ لوگ ہیں جنہوں نے افغان مہاجرین کو جالی کارٹ بنوا کے دیئے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے افغان مہاجرین کو اپنے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوئے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پاسپورٹ بنوا کے دیئے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جانے دے رہے ہیں ہم باہر کے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں لیکن جو اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے پیسے سے چھوڑا گھوم رہے ہیں ان کا کیا کریں گے آپ یہ جنگ ہار جائیں گے آپ اس طرح آپ ان چیزوں کو سیریسلی لیں علی رضا عبدی جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بات کرنے کی اجازت ہے یہ باتیں سوچ کے کرنی چاہیے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوں گے اگر آپ دشمن کی زبان بولیں گے تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اچھا اثر ہوگا آپ کے افواج کے اوپر آپ کے ادانوں کے اوپر آپ ان کو تنقید کر لیں لیکن تنقید ہو کوئی کسی مقصد کے تحت اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے جو آپ کا دفاع کرے تو اس کو سامنے لے آئیں یہ لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ مارے جاتے ہیں بے نام ہوتے ہیں ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا ہوں کہ ان دفنا دیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون تھا ہمیں یہاں پتہ لگتا ہے کہ فلاں مارا گیا فلاں علاقے میں اسی سوال پر آپ نے اتنا لمبا جواب دے دیا مجھے اسی چیز پر تارک فضل چودی صاحب سے پوچھنے دیں کیونکہ جب یہ اسامہ بن لادن والا واقعہ آتا دو مئی کا تو پھر ان کیمرہ سیشن بلائے گیا تھا جس میں جوائنٹ جس میں جوائنٹ اسیمبلی سیشن تھا اور ساتھ ساتھ فوج کو اور آئی سائی چیف کو بھی بلائے گیا تھا تو کوئی ارادہ ہے اس طرح کی ڈیبیٹ کروانے کا ڈاکٹر تارک صاحب دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں گے اس وقت اس طرح کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس طرح کسی ڈیبیٹ کی ضرورت ہو جو بات ابھی جنرل صاحب نے کی ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اتنی ازادی ہے رائے یقینا ہر شخص کا حق ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہو جنرل صاحب یہاں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ٹی وی چینل کی اوپر انہیں اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے لیکن یہ آقا آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ کے باہر ہے کہ وہ مادر پیدر ازادی بہرحال مختصر میں اس کو کروں گا کہ وہ کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی اور یہ محضب قوموں کا شیوہ ہے یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا محضب قوموں کا یہ شیوہ ہوتا ہے اس وقت کوئی ایسی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بلا کے ضرورت ہے کوئی انٹیلیجنس کے کسی اداروں کو بلانے کی یا یا ڈی جی آئی ایس آئی جیسے سے پہلے آئے تھے یا افواج پاکستان کی کسی اور افسور کو بلانے کی میں نہیں سمجھتا ایسی کو ضرورت ہے معمول کے مطابق وہ سارے اپنے جو فرائزیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور یہ جو ثانیہ ہوئے ہے اس کے بے ظاہرہ قوم بہت سردہ ہے بہت افسوسناک صورتحال ہے اور ہم سب بلکے کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو آندہ ہم کنٹرول کریں ایک کومنٹ ذرا مجھے شریعہ صاحب سے اس پی بھی لے لینے جیسے آپ نے کہا کہ چوزے نسان صاحب کی پرفارمنس بڑی مرضیبل ہے کوئی کام نہیں کیا لیکن آج جو انہوں نے آداد و شمار بتایا جس کا ذکر تاریخ فضل صاحب نے بھی کیا میں نے بھی بتایا اس میں ہمیں بہتری تو نظر آئی ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے شریعہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں آداد و شمار جو انہوں نے بتائی ہے ایک مثال نورت وزیرستان کے آپریشن آپریشن سٹارٹ ہوا اور ایوان کے اندر میں بعد میں بتایا جا رہا ہے آپ کو میں ایمانداری سے بتاؤں میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا جو ان کی منسٹر فور پیٹرولی میں نیچرل ریسورس جب یہ پہلے تھے ان کی اپروچ اور ان کی اوورال جو پرفارمنس تھی وہ ایکزیمپلری تھی لیکن ایز ای انٹیریر منسٹر میرے خیال میں یہ دسٹرکٹڈ ہے کنفیوز ہے یا ان کو سپورٹ نہیں ہے سمتنگ اس ٹیربلی رانگ سمویر لیکن میں دو چیزیں شہزاد کہنا چاہوں گا نیکٹا پندرہ ارب روپے مانگے تھے دو سا ارب آپ نے اورینٹرین کے لیے رکھے کیوں نیشنل سیکیورٹی is your utmost and should remain your first priority میرے پاس وقت بلکل ختم آپ نے کہا نیکٹا کو priority پہ رکھنا چاہیے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کل ہم نے یہی سوال جو آج چودین عصاد صاحب نے بات کی ہم نے یہی بات کل کی تھی اور دانیال عزیز صاحب کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں اتنا important موضوع ہے اس پہ آج بات ہو رہی ہے اچکزئی صاحب کی statement کیوں اترے important ہے جس پہ debate ہو رہی ہے میں آج کہوں گا دانیال صاحب سے ذرا پوچھے چودین عصاد صاحب سے کہ کیوں انہوں نے ضروری سمجھا آج وضاعت کرنا اور مضمت کرنا کل کے بیان کے حوالے سے اس پروگرام کے feedback آپ ہمیں دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ